اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا احاطہ آ گیا مستطیل کا اب ہم جو ہے اس کو مساوہ نمبر ایک دے دیتے ہیں کیونکہ ہم کو دو چیزیں معلوم کرنی ہے اب ان کی لمبائی اور چوڑائی کو دکھ نہ کیا جائے اب ہم لکھیں گے اس لیے اب نئے مستطیل کی لمبائی اب ہم نے یہاں پر ایکس لیے تھے اب یہاں پر دوگنا کرے دو ایکس لیں گے اور چوڑائی یہاں وائے تھا ہم دو وائے لیں گے دو وائے ہے اب ہم نئے مستطیل کی احاطہ معلوم کریں گے ہم لکھ لیتے ہیں نئے مستطیل کا احاطہ اب ہم کو پتا ہو گیا کہ مستطیل کا احاطہ کا ذاپتہ کیا ہے ہم اسی کا استعمال کریں گے ہم ڈائریکٹ لکھ لیتے ہیں دو کاؤس میں لمبائی دو ایکس جمع چوڑائی دو وائے ہم اس کو کاؤس کھول لیتے ہیں تو جانگا دو دونی چار ایکس جمع پھر یہ دو سے اس کو بھی ضرب دیا جانگا دو دونی چار وائے اب ہم اس میں سے چار مستطیل ہی نکال لیتے ہیں تو یہ جانگا ایکس جمع وائے اب دیکھ لیجئے یہ اس کو مساوات نمبر دو دے دیتے ہیں اب ہم لکھ لیں گے یہاں مساوات ایک اور دو کی بھی نہ پڑ مساوات نمبر ایک میں دو کاؤس میں ایکس جمع وائے اور مساوات دو میں چار کاؤس میں ایکس جمع وائے ہم کو یہی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کا دگنا یہ ہے تب ہم لکھ لیں گے کہ اس لئے نئے مستطیل کا ایاتہ اصل مستطیل کے ایاتے کا دونہ ہے اور یہاں سے ہم نے اس سوال کا جواب مکمل کیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوں گا جزاک اللہ اور خیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی